اگر ایسی کو ڈاکٹرائن بنائی تھی تو کیا انہوں نے حضرت حسنین کریمہ رضی اللہ عنہم کو فٹ کیے بیچ میں اور ان کی ثابت کے انکار کیے میں کہتا ہوں جی حسنین کریمہ سے ڈریکٹ نبی علیہ السلام سے احادیث سنی ہوئی ہے اہل حدیث تو جانے نہیں چھڑا سکتے اہل حدیث کی جو اکلوتی دعا ہے نا دعا کنود اللہ مہدینی فیمن حدائیت اس کا دنیا میں راوی صرف حسن بن علی ہے اور کوئی راوی نہیں ہے یہ میرا چیلنج ہے لے جائیں جتنے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے ترمزی میں ابودہود میں سلکبرال بھائی کی میں باقی کتابوں میں حسن بن علی ہے ان کی تو دعا کنود کھڑی ہے حسن بن علی کے اوپر ہے اگر وہ صحابی نہیں ہے اور وہ تابعی ہے تو پھر تو مرسل روایت ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ سنی ہے ترمزی میں کئی حدیثیں ہیں کہ حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ چیز سنی اور یاد رکھی کہ جو حدیث تمہیں شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو حسن اور حسین کی صحابیت کا انکار حکیم حکیم الامت مریض الامت فیض عالم صدیقی ناصبی جیل میں جسے اہل حدیث بھی ناصبی کہتے ہیں اتنا بڑا ناصبی ہے کہ اہل حدیث بھی ناصبی اسے کہتے ہیں اعلان برات کرتے ہیں یہ تو کہتے ہیں اس کے جنازے میں بڑے بڑے جیئے دلمان شریف نہیں نہیں عسان لائی زہیر صاحب جو شیعہ کے سب سے بڑے مخالف تھے انہوں نے اس کے لئے دعا مغفرت بھی نہیں کی تھی اور کہا کہ امام بخاری کو یہ مطلب کھوتا کہتا تھا اور ان کی توہین کیا کرتا تھا اور وہ تو ناصبی ہے وہ تو منکرین حدیث ہے امام زوری کا اتنا بڑا مخالف ہے عام امی نمبل کو وہ غلط سمجھتا تھا اہل ادیس جن کو نہیں پتا اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ ورنہ تو سب سے ابھی تو غلام اسمہ زہیر صاحب کی ایک آر ڈیو ریکارڈنگ لیک ہو گئی ہے جس میں انہوں نے حکیم فیضا المصدقی کا جنہوں پڑ کے راہ دیتا ہے موشہ جی نہیں ہے اور میں جو ہے وہ دل سے قدر کرتا ہوں کہ اب اور اس میں انہوں نے جملہ بولا ہے کہ ہم رافضیوں کے خلاف تو بول رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اہل ادیسوں کے اندر ناصبیت گھش چکی ہم اس کا رات نہیں کر رہے ہیں وہی جملے جو انہوں نے انہوں نے صاحب کی لیک ہو گئی ہے نو دس میرٹ کی جس میں انہوں نے فل رگار گیا ہے میں نے خود سنی ہے میں ڈریکٹ راوی ہوں اور انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو نیٹ پر بھی ٹڑھا دوں گا تاکہ علام صاحب اس کے بعد کسی مسجد میں ان کو کوئی امامت اور خطیب کے لیے نہ رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو انتہائیں ہیں ایک رافضیت اور ایک ناصبیت ہے رافضیت کا جو ہے وہ اہل بیت کی محبت میں صحابہ پہ تبرہ اور ان کے امان کہنے کاری ہیں اور جو ناصبی ہیں وہ صحابہ کرام رضا اللہ علیہ وآجمہین میں سے اہل بیت ہیں ان کے دشمن ہیں اہل ادیسوں کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے دشمنان صحابہ جو ہیں دشمنان اہل بیت جو ہیں ان کے مطلع اچھی کوشش کریں لوگوں کو آگاہ کریں مثال کے طور پر حکیم فیض علم صدیقی صحب اپنی کتا خلافت راشتہ صفحہ پچپن شپپن پہ لکھتے ہیں الفاظ سنیں جہالت زد بھٹ درمی نسلی اسبیت کا کوئی علاج نہیں آپ نے خود ساختہ نظریات سے چمٹے رہنے یا مضعومہ تخیلات کو سینے سے لگائے رکھنے کا دفعیہ ناممکن ہے مگر سینہ علی کی نام نحاد خلافت کے متعلق قرآنی آیات حضور صادق و مسطوق کے ارشادات کی روشنی میں حقائق گزشتہ صفحہ میں بیان کی جا چکے ہیں ان کی موجودگی میں سینہ علی کی خود ساختہ حکمرانہ قبوری دور کو خلافت راشتہ میں شمار کرنا سریحاً دینی بندہنتی ہے مگر اغیار نے جس چابک دستی سے آن جناب کی نام نحاد خلافت کو خلافت حق کا ثابت کرنے کے لئے دنیا سبائیہ سے درامد کردہ مواز سے جو کچھ تاریخ کے صفحات میں کلم بند کیا اس کا حقیقت سیکھتاً کوئی تعلق یا واسطہ نہیں یہ تو خلافت راشتہ صفحہ پچپن چھپن کی عبارت ہے آگے چل کر لکھتے ہیں اسی طرح اگر حضرت علی کو بھی مسلمان منتخب کر کے خلیفت بناتے تو ان کی ذات کی وجہ سے خلافت کو ضرور وقار ملتا مگر حضرت علی نے خلافت کی ذریعہ اپنی شخصیت اور ذات کو قدعور بنانا چاہا جس کا نتیجہ نہیں یہ نکلا کہ مسلمانوں کی سیلاب آسا فتوحات میں فتوحات ہی ٹھپ ہو کر رہ گئیں بلکہ کموں پیش ایک لاک فرزندان توحید خاک و خون میں تڑک کر ٹھنڈے ہو گئے خلافت راشتہ صفحہ کامن آگے چل کر لکھتے ہیں خلافت راشتہ صفحہ اٹھتر پہ اب ان تصریحات کی موجودگی میں بھی کوئی رفض سے مروع یا متاثر مولوی صبائیت کے خرمن سے برامند کردہ نظریہ سے رجوع نہیں کرتا تو ہم اسے تقیعہ کا مولوی بھی نہیں کہیں تو ہمیں یہ کہنے میں کوئی باق نہیں کہ وہ سیئن علی کی نام نہاد خلافت کی طرح صرف نام نہاد مولوی ہے خلافت راشتہ صفحہ اٹھتر ہے آگے چل کر لکھتے ہیں ہمیں اس مقام پر یہاں مقرر یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ حضرت علی کی نام نہاد خلافت نہ تو قرآنی میہار پر پوری اتتی دکھائی دیتی ہے نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خلافت کے متعلق کو اشارہ فرمایا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا اولا عراق و فائلین نہ کس سے ابھی نہ آپ کی خلافت پر آپ کی بیعت کی اور نہ ما زبانی ہی آپ کی خلافت کو تسلیم کیا تھا اور نہ ہی بعد کی موررخوں نے آپ کی خلافت کا حق میں کوئی ثبوت پیش کیا تو آج کے ان بضا میں خیش مولانوں کو یہ حق کس نے دیا کہ اسے یہ نبی کو خلافت راشتہ میں شمار کر کے بلواسہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تقضیم کا ارتکاب کریں حضور صحابہ کے مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو جھٹلانے کی جرت کریں اور صحابہ اکرام کا عمل کو باطل کرا دینے کا اقدام کریں وہیں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کو جو بات نہ سوجھی وہ زکاة و صدقات و خیرات کی روٹیوں پر پلنے والے اور یتیو خانوں کے مطبخوں کی ہڑییں چاڑ کر پروان چڑھنے والے نام حد مولویوں کے نظر آ گئی اور آج انہیں خلافت راشتہ حق چار یار کے ناروں سے ایک عالم کو پریشان کر رکھا ہے خلافت راشتہ سپاہ اٹھترتہ اناسی اچھا جی اس طرح انہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے متعلقہ صدقہ قیناہ جنگ جمل کے بعد مدینہ پہنچ کر گوشن نشیج ہو گئیں مگر علی نے بسرہ میں بکور مشہور باطنی دائی ناصر خسرو مسعود ناشنی کی دختر لیلہ سے نکاح کر کے اس کو مکان میں کیام فرمایا یہ واقعہ ربیل اول پینٹیس کا یعنی اس وقت علی کی عمر پچاس سال سے زیادہ تھی حضرت طلح الخیر اور ہواری رسول حضرت زبیر کے علاوہ سیکڑوں بلکہ ہزاروں صحابہ کی شاہد کے بعد جب عالم اسلام کا تقریباً ہر گھرانہ ماتم قدہ کا مندر پیش کر رہا تھا حضرت علی کا لیلہ سے نکاح فرمانا عظیم عظم حسنہ حسنہ اور استقلال سے برکور کارنامہ ہے یا للعجب صدیقہ قینات صفحہ دو سو ستائیس ہے آگے کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ صرف اپنی ذات میں خلیفہ تھے اور نبی کی زندگی میں ہی اپنے آپ حصول خلافت کی خیال کو اپنے دل میں پروان چڑھانے میں مشغول تھے صدیقہ قینات صفحہ دو سو اٹھاسی ہے آج سے جناب سیدنا حسن اور حسین کی صحبیت کا بھی حکیم صاحب نے انکار کیا ہے کہتے ہیں حضرت حسنین کو زمرہ صحابہ میں شمار کرنا سریعاً صبائیت کی ترجمانی ہے یا اندادن تقلید کی خرابی سیدنا علی بن حسن بن علی صفحہ نمبر 23 کتاب کا نام ہے سیدنا حسن بن علی صفحہ 23 اچھا جی آگے کہتے ہیں کہ حضرت حسن کی تحیم کسرہ کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسن کو اپنی ماں کا دل پینے کا موقع نہ ملا تھا آپ کی پرویش دوسری دوسری دوسرے ہوئی تھی اس لئے صحت کے لحاظ سے آپ کمزور تھے اور کما حق کو نشو نماء نہ پاسکے اس پر قصر سے حرم کی زندگی قصرت جمع کے دل دادا تھے جس کی وجہ سے آپ کو بعض رویات کے مطابق آخری ایام میں پتنیس سال کا عرضہ ہو گیا تھا کتاب کا نام ہے سیدنا حسین بن علی صفحہ اسی انہیں یہ تحین کر دی سیدنا آگے کہتے ہیں حضرت حسن کی موت کی متعلق اپنے تعلیفات اطرت رسول اور حسن بن علی میں دلائر کے ساتھ ثابت کر چکا ہوں کہ قصرت جمع زعبیتس اور طپ مرکہ سے ہوئی آپ کہاں شہید ہوئے تھے اور آپ کو کس نے شہید کیا تھا خلافت راشتہ صفحہ ایک سو پندرہ سیدنا حسین کے باروں میں کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مکہ سے روانگی تک خروج کے ارادت کسی نہیں کوئی اہمیت نہ دی ایک پرامن سلطنت کے اندر ایک آدمی کی اس قسم کی حرکات سنجھیدہ مسلمانوں کی نظیر بچکانہ عرقہ تھی جن لوگوں نے آپ کو روکا ان کے روکنے کا مقصد یہ تک ہر سے نکل کر شاید سفر کی تکالیف اس شہزادے کے بس کا روگ نہیں ہوگی واقعہ کربلا صفحہ ساتھ آگے کہتے ہیں آپ اعلیٰ کلمہ حق کے نظریہ کے تعد آزمِ کفہ نہیں ہوئے تھے بلکہ حصولِ خلافت کے لئے آپ نے یہ سفر اختیار کیا تھا واقعہ کربلا صفحہ اٹھا رہا ہوں آگے چل کر پھر کہتے ہیں کہ میں یقین سے کہتا ہوں اور کتبِ تاریخ میرے اس دعویٰ کی معاید ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو امیرِ یزید میں کوئی بڑا ہی نظر نہیں آئی تھی ورنہ وہ امیرِ یزید کی خلیفہ بنتے ہی مدینہ کے گورنر کو صاف کہہ دیتے ہیں میں کسی فاجر فاسق کی بیعت نہیں کر سکتا اور یقین مدینہ کے لوگ ان کا صاف دیتے ہیں مگر مدینہ کا عمل کو کہتے ہیں کل صبح تک مولہ دیجئے رات کو چھپ کر مدینہ سے رخصت ہو جاتے ہیں خلافتِ راشتہ صفحہ ایک سو اٹھتیسے آگے حقیم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہتے ہیں کیا حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کوئی سازش سے باخبر تھے اگر یہ سازش سے مجوس یا یہود کی تیار کردہ تھی تو حضیفہ کو تمام واقعات بیان کرنے سے کون سو عمر مانے تھا اسی حضیفہ کا بیٹا محمد اور محمد بن ابو بکر دونوں مصر میں ابن سبا کے معتمد خاص تھے شہادت زنورین صفحہ اکتر ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے متعلقے کہتے ہیں دوسر نمبر پر حضیفہ ابو ذر غفاری کا نمبر ہے جو ابن سبا کے کمیونسٹ نظریہ سے متاثر ہو کر ہر کھاتے پیتے مسلمان کی پیچھے لٹھ لے کر بھاگ اٹھتے تھے خلافہ تراشتہ صفحہ ایک سو ترتالیس ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں جو سینا علی حسن حسین سیبو ذر غفاری سینا حضیفہ اہلِ بیت کی دشمن ہیں یہ نہ ہوں کہ ہم رابسیوں کے پیچھے لگے رہے ہیں اور اہلِ بیت جو دشمنوں کو بھول جائیں ان کے حوالے سے ہمیں پوشی کرنی چاہیے اور مسلمانوں کو ان کی شر سے آگاہ کرنا چاہیے ناصبیت بھی بہت بڑا جرم ہے رافضیت کی طرح اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جو شخص صحابہ کا لحاظ عدب احترام ان کی حرمت تقدس کا خیار نہیں رکھتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا بھی کوئی لحاظ نہیں کرتا اور امم محدثین پر بھی وہ حرزہ سرائی کرتا ہے مثال کے طور پر حکیم فیض علم صدیقی صاحب کہتے ہیں الفاظ سنیں ان محدثین ان شارہین حدیث ان صیرت نبیس ان مفسرین کی تقلیدی ذہنیت پر ماتن کرنے کو جی چاہتا ہے جو اتنی بات کا تجزیہ یا تقیق کرنے سے بھی آری تھے کہ یہ واقعہ سرے سے ہی غلط ہے یعنی واقعہ اف کی بات کر رہے ہیں جو بخاری مسلم سے ثابت ہے لیکن اس دین میں تقیقی جورت کے فقدانے ہزاروں علمی پیدا کی اور پیدا ہوتے رہیں گے ہمارے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں جو کوئی طرف فرما دیا وہ صحیح لا رہبخہ اس سے اللہ تعالی کی علویت انبیاء کی عسمت ازواج متعارات کی طہارت کی فضائے بسیت بسیت میں دھجیاں بکھرتی چلی جائیں کیا یہ امام بخاری کی اس طرح تقلید جامد نہیں جس طرح مقلدین عمرہ کی تقلید کرتے ہیں صدیقہ کہنا صفحہ ایک سوچھیں واقف کے باروں میں کہتے ہیں دراصل امام بخاری میرے ذیب سے روایت کے معاملے میں مرفول قلم ہے داستان گوکی چابس دستی کے سامنے امام بخاری کے حدیث کی متعلق تمام چھان بین دھری کی دھری رہ گئیں صدیقہ کہنا صفحہ ایک سوچھیں ایک بخاری کے حدیث کی متعلق کہتے ہیں الفاظ سنیں اب ایک طرح بخاری کی نو سال والی روایت دوسرح اتنے قوید شواید و حقائق ہیں اس سے صاف نظر آتا ہے کہ نو سال والی روایت ایک موضوع قول ہے جسے ہم منصوب الیس صحابہ کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے صدیقہ کہنا صفحہ اصیح اس طرح فیض صاحب امام زوری احمد اللہ محمد مسلم من شہاب الزوری رحمہ اللہ شیخ الاسلام حجت علیہ السلام سے کا حافظ سب کے بارے میں کہتے ہیں ابن شہاب منافقین و قذابین کے دانستہ نہ سہی نہ دانستہ ہی سہی مستقل ایجنٹ تھے اکثر گمراہ کن خبیص اور مقذوبہ روایات انہی کی طرح منصوب ہیں تتمت المنتحہ صفحہ ایک سو اٹھائی یعنی امام زوری رحمت اللہ علیہ نے جو روایات بیان کر دی ہیں مسلمانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے کیونکہ وہ تو ایسے اور ایسے تھے اچھا لیگے آگے کہتے ہیں حکیم صاحب کہ امام مسلم سے تقریباً اکیس برس بعد ابو غیس محمد ترمزی نے یہ وزی روایات ابھی کتاب میں درج کی ہیں معلوم ہوتا کہ امام مسلم کی وفاہد با کسی سبائی ٹکس ٹائل میں انہیں کھڑا گیا خلافت راشتہ صفحہ ایک سو اٹھائی مسلمان امام احمد کے متعلق لکھتے ہیں مسلمان احمد حمل کا جامع اول ابو بکر شافعی کے نام سے معروف ہے حقیقت میں یہ شخص راسی تھا اور بزہر شافعی بنا ہوا تھا مسلمان کا جامع دوم ابو بکر قطعی متوفہ تین سو اٹھاٹھ ہے یہ بھی شیعہ تھا ان دونوں شیعوں نے امام احمد اور ان کے بیٹے عبداللہ سے کچھ حدیثیں لے کر ان میں جا وجہ اپنے مسئلہ کے مطابق مہو اس بات کر کے شیعی روایات کے الفاظ کو بدل کر اپنی خود سخت حدیثوں کے مناسب اثنات جوڑ کر چھے جلدوں میں ایک زخیر مجموعہ حدیث مدون کر ڈالا خلافت راشتہ صفحہ چوراسی صفحہ پچاسی آپ نے گوھر کر لیا میرے بھائیوں کہ جو لوگ صحابہ کے دشمن ہیں ان کی دشمنی حدیثوں کو بھی تار تار کر دی ہے اور مہدسین کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت کو بھی چاک کر دی ہے اللہ ہمیں سمینے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ برحمت رحمت اللہ برکاتہ رد عمل اور جواب ہے کس بات کا رد عمل کس بات کا جواب ہے حمین شہیدی کی ہو اور رد حکیم فیض کا ہم نے کونسا رد کیا ہم نے تو اس کا والا جات بتا دیئے تھے یہ نفس بھی شخص ہے یہ بھی یہ لدی سنے ان کو لدی سمجھے وہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ہم سو ان کو شہید کہہ دیں رحمت اللہ علیہ کہہ دیں جب تا اللہ کی رحمت کا استقاق وہ نہیں پائیں گے ہمارے رحمت اللہ علیہ کہہ نے کہا ہم کوئی فیضہ نہیں ہم برے تو بن سکتے ہیں مگر ان کو کوئی فیضہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو انسان حسنین کریمین کی صحابیت کے شرف کا منکر ہو اس سے انہیں سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو امت مسلمہ کے جماعہ کرد کرتا ہو مسلمہ احمد کو چھوٹ اور چھوٹ کا پلندہ قرار دیتا ہو اور بخاری پر تنقید اور امام اززوری رحمت اللہ علیہ کو پتنی کیا کوئی برے عرقبات سے نوازدہ ہو ایسا شخص رد عمل کا ہی عرقدار ہے یقیناً بات یہ کہ پھر ہم کہتے ہیں ہمیں کسی سے کوئی نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ اس بات سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہمارے اس قروب کے اندر بڑے ناصفی موجود ہیں کئی بات نہیں ہیں ان کا اظہار ہو گیا ہم پر واضح ہو گئی یہ بات نہیں لوگ ہیں اب آؤ ایداد کے مذہب پر ہیں کتاب السنت کا اعتباہ ان میں نہیں ہے کہ میرا نانا میرا دادا میرا باہی چاچو مامو سارے اگر وہ بدعقیدہ ہوں تو میں ان کا دفاع کروں گا جو اللہ اس پاک نبی کا پاسدار بنو گا ساتھی بنو گا سوچنے کی بات ہے علم اقل کا ساتھ دوں گا امت مسلمہ کہ میں تو خرخائی میں بات کروں گا یہ میں ظالموں کا ساتھی بنو گا اس کو اپنے ذاتی مسئلہ نہ بنائے کوئی خبردار یہ ہمارے مسئلہ کا مسئلہ ہے یہ صحابہ کی عظمت کا مسئلہ ہے اس بات کو سمجھ لے کوئی جو نہیں سمجھتا اپنے نفس کو ملامت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں ہم پوری صاحب کی رائے امین مشہدی کی بارے میں کہا اس کے متعلق لفظ بھی نہیں یہ اندازو اس نہیں یہ عرض یہ ہے کہ میں نے تو دونوں کو مجرم کہا ہے پہلے نام لیا میں کا روافظ و نواسب دونوں مجرم ہیں دونوں دشمنانے صحابہ ہیں دونوں اہل بیت کے دشمن ہیں دونوں اقل و علم کے دشمن ہیں دونوں ایمان کے دشمن ہیں دونوں ظالم ہیں میں نے تو دونوں کا ذکر کیا کیا میں روافظ کا ساتھی ہوں امین مشہدی آج مولانا حضرات ایک بات سننے میں ملی یا دیدہ تڑپ رہے ہیں یہ تو روافظ اب مناروں پہ چڑھ چکے ہیں مولانا حضرات بیچار ابھی ممرہ کوئی نہیں بیٹھے سمنی کی کوشش کریں میرے برادر اللہ کی پناہم کہتے ہیں کہ آستینوں میں سام شپائے ہوئے ہیں یہ جو ناسمی ہیں کیا یہ صحابہ اے لبیت دشمن آپ نے نہیں دیکھا کہ حکیم صاحب نے سیدن علی رضی اللہ تعالی کی خلافت مانگنا یہ اللہ رب العالمین کا یاد کی تقذیب قرار دی آپ تو حکیم صاحب کے نزید پاگل بے وقوف ہیں یہ معلوم ہے امت مسلمان نے انیس علی رضی اللہ تعالی کی خلافت برحق ماننے والوں کو تو وہ قرآن کا سنت کا صحابہ کا مخالف کردانتے ہیں وہ تو تحین کرتے ہیں وہ تو حسین حسن کی صحابیت کے منکر ہیں وہ حسین حسین رضی اللہ تعالی پہ جرہ کرتے ہیں مزاق کرتے ہیں بھبکیاں اڑاتے ہیں ان کے کہ یہ ظلم نہیں اللہ کے بندو احساس پیدا کرو غہرت ایمانی اسلامی پیدا کرو صحابہ کے ساتھی بنو نفس کی پیروی چھوڑ دو یہ نفس کی پیروی ہے نا اس برے کی برائی میں نے اگر بیان کر دیئے تو آپ کو کیوں پیڑ ہو گئی ہے آپ کو دو سے یہ ٹھیک ہے دونوں ایک جیسے ہیں کیا فرق ہے اگناسی اور آفی کے اندر کوئی بتائے آپ میں سے عالم ہے شہاباش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ